نیپال ورزز مالدیبز میچ کے اندر ابیناس بہورا کی بولنگ دیکھ کر مسٹر دھونی یعنی ہم کہہ سکتے ہیں ایم ایس دھونی نہیں رہ پائے اور ان کو نے اپنی ان کی تاریف ہے وہ کر دی تو جانیں گے کیوں تاریف کی ہے کس لیے کی ہے اور کیا کہا ہے دھونی صاحب نے ابیناس بہورا کے لیے یہ جانیں گے اسی ویڈیو میں ویڈیو کے انتک بنے رہی اور ابھی دکھ چمال چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کون کر لیجیگا جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ کے تو ابیناس بہورا کے ہم بات کر لیتے ہیں جنہوں نے 20% ریکورڈ ہے وہ بنا دیا ہے ایس چین گیمز 2023 کے اندر آج تک کا ریکورڈ ہے کہ ایس چین گیمز کے اندر کشی بھی بولر کے دوارہ 6 وکیٹ ہے وہ نہیں لیے گئے ہیں جو ابیناس بہورا نے کر دکھایا ہے اونلی 11 دن کے نقصان پر 6 وکیٹ انہوں نے لیے ہیں 3.4 آور کے اندر تو یہ کافی بڑی بات ہے اور اس پر دھونی شاہب اس کو سب کامنا دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے ان کے گارڈن سے انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس جو بولر ہے ابیناس بہورا اس پر اسے ناج ہے اور ایک دن یہ یو آر ٹیم ہے وہ بہت آگے جانے والی ہے ابیناس بہورا کشن ملہ ڈپینڈر سنگھ آئی اری ان تینوں نے ہے وہ ایشین گیمز میں بہت بڑے ریکوڈ ہیں وہ بریک کیے ہیں اور کہیں نہ کہیں نیپال کی ٹیم کا چرچے ہیں وہ پوری دنیا میں چل رہے ہیں تو نیپال کی ٹیم ہے کسی سمیہ میں بہت آگے جانے والی ہے اور انڈیا کو بھی بہت جبردست ٹکر ہے وہ دینے والی ہے کیا آپ اس رائے سے سہمت ہیں دھونی جی کے کومیٹ سیکشن میں میں آپ کے ویچارٹ ضرور بتائیے اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک دھنیواد اور ابھی تک ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل نوٹ ڈیویشن کو انکر لیجئے گا جس سے ہماری اگلی نیپال کی بڑی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہرے مل سکے دھنیواد